شیپوری کے پچھوڑ تھانا شیطر انترکت آنے والے گرام کملپور میں کھیٹ پر لحسون لگا رہی بہو کی ساساسون نے اس سمیں مار پیچ کر دی جب بہو کھیٹ پر لحسون لگا رہی تھی لحسون لگانے کو لے کا بیواد اتنا بڑھ گیا کہ ساساسون نے ایک رائے ہو کر بہو کی مار پیچ کر دی جانکار یلوسار کوشلیہ رجک پتنی سوہن رجک نوازی گرام کملپور تحصیل پچھوڑ نے مہلا تھانا پروباری کو ایک آویدن سوپائے جس میں اس نے بتایا ہے کہ وہ گرام کملپور کی نوازی ہے وہیں اس کے پتی کا دے ہاند تین سال پہلے ہو چکا ہے اس کی ایک نو ورش کی چھوٹی بیٹی ہے وہ مستوری کر اپنا جیون یاپن کر دی ہے کھیٹ پر لحسون لگا رہی تھی تب ہی لحسون لگانے کے کارنٹ ساسور کے لاش رجک ایوم ساس روپی رجک نے بہو کی بری طرح مار پیٹ کر دی جس کے سروپ پیٹ ہاتھ میں چوٹ آئی ہے مہلا تھانا پروباری کو آویدن دے کر نیای کی گوہر لگائی ہے کیا نام ہے تمہارا؟ کون سلیہ پورا نام؟ کون سلیہ آرہ جاکس کمالپور سے کون سلیہ آرہ جاکس پیچھول کیا سمجھ سے لگا رہی تھی جی لے کے آئے ان کے کھا کے لیے لاس لاس لگا رہی تھی سو مہارا ساس نے اور سسون نے دونوں نے تھاوڑے سے اور قدر آتا سو سے مہارا مہارا کیا لگا آپ تو کہ میں نہیں لگا چاہ رہا ہوں تو مجھے تین سال سے میرا عادری بھی نہیں اور تین سال سے مجھے نا جانگا دی ہے نا جامیر انہا مجھے لو آنے کے لیے آتے ہیں اور تو پھر بھی میں چلی جاتا آت بھی نہیں وہ جی میری لڑکی ہے گی آپ نے پانی پہ چکایت نہیں کیا یہ ان کیے سو کیے سو گئی ہی تھی نہیں کھلائی کیا رہا تھے پولیس بسا کے لیے اب کیا چاہتے ہیں اب کیا چاہتے ہیں نیا چاہتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں کب مہارا چاہتے ہیں نو تاریخ میں بھائی تھی مہارا تھا مہارا تھا کھل راہ سے اور کھا کہ تھی پھاڑا جو پچایا صبح سے مہارا تھا جس سر میں کھلائی نے ہاتھ میں دی ایموں میں کے لیے کوئی کاروائی نہیں ہوئی کوئی نہیں ہوئی کاروائی بالکل نہیں